بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل جی آج شام کو جب ہم فارم پہ گئے ہیں تو بڑا مجھے دیکھ کے افسوس ہوا کہ میرے ایک چوزہ کی ٹرانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو بڑا مجھے پیارا لگتا تھا یہ چوزہ اور اب جب پہلے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ شاید کوئی زخم لگ گیا ہے کوئی چیز ٹرانگ میں لگ گئی ہے تو جب پکڑ کے اس کو اچھی طرح سے دیکھا ہوئی نہ کیا تو پھر پتا چلا کہ اس کی تو ٹرانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے پھر ہم نے سوچا کہ اب اس کا کوئی نہ کوئی جبار لگائیں پہلے ہم نے ایک ہلکی زیباری ایک سا جو ہے داگیا اس سے ہم نے کو باندھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو بالکل سیدھا کر کے باندھیں اور تاکہ ہمارے چوزہ کی ٹرانگ جو ایسی دی ہو جائے اور یہیں پھر اس کی جو ہے ٹرانگ جوڑ جائے گی لیکن یہ طریقہ کار کامیاب نہیں ہوا تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کوئی اور اس کا حال نکالتے ہیں تو ویسے اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو جو پٹی ہے آپ ایک لے لیں سادہ کپڑے کی اور اس کو پانی میں بھگو کے اور اس کو جو ہڈی پہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو سیدھا کر کے اس پر باندھیں تو اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹی کہتے ہیں اور اسے جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی جو ہے پرندے کی ٹھیک ہو جاتی ہے ہم نے کوئی اب سوچا کہ اس کو تھوڑا سا چپٹی کے ساتھ سہارا دیں وہ ہم نے رکھی ہے رکھے ہم نے کوشش کی ہے چپٹی جو اڈجسٹ ہو جائے ساتھ ہی اس کو ہم نے باندھا ہے اس کو اڈجسٹ کی کرنے کی کوشش کی ہے ایک موٹی دور سے لیکن یہ اڈجسٹ نہیں ہو سکی کی کیونکہ چوزے کو وہ تکلیف تھی اور وہ آوازیں بھی مو سے دکھ بری تکلیف بری نکال رہا تھا اور اپنے ٹانگ جو ہے وہ بھی نہیں ہلا رہا تھا تو دیکھ کے بڑی طبیعت پریشان ہوئی پھر ہم نے سوچا کچھ ایسا کرے کہ اس کی ٹانگ جو ہے فارم پہ امرجنسی میں تو ہمیں پھر وہاں جو ہے ڈاکٹری پٹی تو ہمیں نہیں ملی تو رکھتے ہیں ہم اپنے امرجنسی ضروریات کے لیے لیکن وہ ختم ہوئی ہوئی تھی پھر ہم نے ایک ٹیپ کے ساتھ اس کی ٹانگ کو سیدھا کیا ہے اور سیدھا کر کے اس کو ہم نے اوپر ٹیپ لپیٹ دی ہے تاکہ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے اور چوزہ جو ہے وہ پھر سے چلنے پھرنے لگ جائے تو جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں امرجنسی پٹی جو ہے یہ ان حالات میں بڑی ضروری ہوتی ہے ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اور ہم رکھتے ہیں لیکن اس وقت موجود نہیں ہے لہذا ہم نے اپنی ٹیپ کے ساتھ ہی اس کو ارجسٹ کرنا جو ہے اس مناسب خیال کی ہے تو جب اس قسم کے کنڈیشن جو ہے وہ پیش آئے پھر جو ہمارے پاس موجود سہولیات ہوتی ہیں انہی سے ہم فائدہ اٹھا کے تو اپنا ٹائمز کو پاس کرنا چاہیے ایک دفعہ تو ہم پٹی کر کے گھر کو چلے جائیں گے جب اس قسم کے چوزے کو تکلیف ہو پین ہو اور کوئی بھی جو ہے بریکیج کا کوئی مسئلہ پیش آجائے تو بروفن سیرف جو ہے وہ ان ساری مشکلات میں تو اچھا خاصا چوزا تھا باگتا دوڑتا چلتا پھرتا تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ہڈی جو ہے کس طرح سے ٹوٹ گئی ہے تو بروفن سیرف صبح اس کو انشاءاللہ پھلاوں گی میں